میں فرحار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں ابھی تک ہمارے دیس میں دونوں کی موت ہو چکی ہے پہلا موت کرناٹکا میں ہوا جن کا عمر تھا سیونٹی سکس ہیئر اور دوسری موت ابھی خبر آئی ہے دلی میں ہوا ہے مہیلا کا جن کا عمر تھا سکسٹی ایٹ یہ جو مہیلا تھیں ان کے جو لڑکے تھے وہ اٹلی میں کام کرتے تھے وہاں سے وہاں پس آئے تھے لوگوں کہنا ہے انہی کے ذریعے ان کی ماں کو کرونا وائرس ہوا تھا ابھی تک بھارت وسط میں ایٹی فائیب لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے پوزیٹیب مانا گیا ہے جس میں سے دس لوگوں کافی سیف ہیں ان کو بتایا جا رہے ہیں وہ اچھا ریکاوری کر رہے ہیں اور خطرے سے باہر ہیں باقی لوگوں کی علاج چل رہی ہے بہت سارے راجیوں میں اسکول کالیج پب ریسٹورنٹ میریج ہال کو بند کر دیا گیا ہے آپ بھی اپنا خیال کریں جو بھی آفیسز میں سنٹرلائز ایسی ہیں یا ریسٹورنٹ میں سنٹرلائز ایسی ہیں اس سے بچیے اگر آپ اپنے آفیس میں ہیں اور سنگل یونٹ کی ایسی کو یوز کر رہے ہیں اور آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو وہ تو سیف ہے لیکن جس آفیسز میں ایسی ہیں ایک ساتھ میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے ایسی کا استعمال نہ کیا جائے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ پنکے کا استعمال کریں کھرکیوں کو کھول کر رکھیں وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت بن کمرے میں ایسی چلا کر کام کرنے سے جتنے بھی سوپر مارکٹ ہیں سنٹرلائز ایسی والے ہیں اس سے بھی بچ کے رہیے بھیڑ بھار علاقوں سے تھوڑا بچ کے رہیے اس ٹائم میں جتنا کم ہو سکیں بزاروں میں گھومیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ بہت فریکوینٹلی اپنے ہاتھوں کو دھوئیں صاف رکھیں اور جب بھی کسی سے آپ ملتے ہیں تو احتیاط رکھیں کہ ملنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کریں اب یہ سب کہنے کی باتیں ہیں لیکن احتیاط رکھنا بہت ہی ضروری ہے امریکہ میں ابھی تک 37 لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہاں کے پریسیڈنٹ نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آٹھ ہفتے تک ہم کو پریکوشن لینا ضروری ہے کیونکہ جو بھی سیچویشن خراب ہوگا اس کا یہ لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اگر آٹھ ہفتے تک اگر ہم اس کو سمحل لیتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں رہے گا اگر آٹھ ہفتے سے کے اندر کنٹرول میں نہیں رہا وائرس زیادہ فیل جائے گا تو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا اس لئے آپ بھی زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیں گلوبل دیت کو اگر دیکھتے ہیں تو پانچ ہزار پانسو آنکڑا پار کر چکا ہے ابھی تک پانچ ہزار پانسو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور تقریباً ایک لاکھ پینٹالیس ہزار لوگوں کو کرونا وائرس پوزیٹیو ثابت ہو چکا ہے ایک خبر ناکپور سے بھی آئی ہے کہ چار مریض اہتے تھے جن کو کرونا وائرس ہونے کا سمبھاؤنا تھا ان کا ٹیسٹ چل رہا تھا وہ اچانک ہسپیٹل سے بھاگ گئے ہیں ان کی تلاسی چل رہی ہے ابھی تک کا اپ ڈیٹ اتنی ہے کرونا وائرس کو لے کے ہمارے کرناٹکا میں بھی سکول کالجز سارے بند ہیں آپ اپنا خیال رکھیں جب بھی بھیڑ بھارے علاقے سے بچ کے رہیں تینک یو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک